حضیدانی پورکی شامل یاسر سلطان صاحب کو سننے آئے میرے قائد جناب زفر انمر صاحب کو سننے آئے اور سٹیج میں بیٹھے سارے نوریبل لوگ ہیں میں کس کا نام ہوں لیکن آپ کے عظم میں ذرا بار بھی لگزش نہیں آئے انشاءاللہ آپ کا یہ جو صبر ہے وہ پھلانے والا ہے پرائیم میسٹر عزاز کشمیر ابھی کچھ منٹ ہوں گا ہے بیس منٹ میں انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے اور وہ جدو جدو آپ نے زفر انمر صاحب کو ووٹ دے کے کی تھی اور زفر انمر صاحب کے زفر انمر صاحب نے وہ حق ادا کرتے ہوئے موجودہ پرائیم میسٹر صاحب کی مسابق سے آپ کے لئے اسلام گاڑ والوں ایک سب بھی ان کا اعلان کر آئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ آپ کی نسلو کے لئے کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ یہ کسی مخصوص برانری کے لئے یہ کسی مخصوص جماعت کے لئے کام زفر انمر نے نہیں کیا یہ تمام جماعتوں کے جو لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے ان کے لئے یہ کام ہوا ہے غیر اتفاس اس بات کا تقاضی تھی کہ وہ سب لوگ اپنی جماعتوں کو بھول کر کے یہاں پرائیم میسٹر کا اور امارے انقائدین کا یہاں استقبال کرتے ہیں مرحل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ زفر صاحب ایک منتخف نمائندے سے بڑھ کر آپ کے تمام کام تعمیراتی کام ہوں یا تعلیم کے معاملات میں ہوں یا انقوامی معاملات میں آپ کے سارے کام کریں گے میں ایک بار پندال میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام ازراد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے بھائی جناب چودری عارف صاحب کا ندیم پوٹا صاحب کا چودری مطلوب صاحب کا یاسین چٹھر صاحب کا چودری مشتاق صاحب کا آپ سب میں اور چودری صدیق صاحب کا دل کی اتھا گھرے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے مان بڑھائے تینک یو بہر مچ